نویڈا کے سیکٹر 93 اے کے سپر ٹیک کے کے اوید ٹوین ٹاور کا سرکشت ڈہائے جانے کے لیے یہاں کچھ سیکنڈ کا معاملہ ہو سکتا ہے یا ڈیڑھ سے دو سال کا کٹھن پر کریا ہو سکتی ہے ہیڈی فکس انجنئرنگ کے ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ کتو منارد سے بھی انچی قریب 100 میٹر انچی عمارت کو 28 اگست کو واتر فال ان فالزن تقنیقی استعمال کر کے سرکشت روپ سے نیچے گرا دیا جائے گا اس عمارت کو گرانے کے لیے سہتیس سو کلو گرام سے ادھیک ویسپوٹک کا استعمال کیا جائے گا ویسپوٹک لگانے اور انہیں جوڑنے کا سارا کام پہلے ہی پورا کیا جا چکا ہے لوگوں کے لیے یہ ورجت چھتر پوری طرح خالی ہو جانے کی پولیس ویبھاق سے جانکاری ملنے کے بعد رویوار کو اپران دھائی بجے ہم بٹن دوائیں گے گرانے کے سمیں چھتر میں ہوای چھتر کو خالی کرنے کے آدھیج دیا جائیں گے سپریم کورٹ نے ایل مارڈ کورٹ سوسائٹی پریسر کے بیچ اس نرمان کو نیمو کا اولنگن بتایا تھا جس کے بعد انہیں ڈہانے کا کام کیا جا رہا ہے ٹیوین ٹاور کو دو سب سے نزدیکی سوسائٹی ایم لارڈ کورٹ اور ایسٹی ایس ویلیج کے پانچ ہزار سے ادھیک نیواشی اور ان کے ڈیٹھ سو سے دو سو پالتو جانوروں کو رویوار سبح سات بجے تک وہاں سے نکال دیا جائے گا دونوں پریسروں سے لگ بگ تین ہزار وہاں بھی ہٹا دیا جائیں گے ایم لارڈ کورٹ اور ایٹی ایس ویلیج سوسائٹی کے نیواشی جو گگن چمی مارڈ جتوں سے سٹے ہوئی ہیں ایس تھائی روپ سے اپنا ٹھیکانہ چھوڑ چکے ہیں کسی بھی اپیر یہ گھٹنا سے بتانے کے لیے کھل صبح سوسائٹیوں میں بجلی پانی اور ایل پی جی کی اپورتی کارٹ دی جائے گی آپ کو نیوز کیجی لگی کمینٹ کر کے ضرور بتائیں ایسے نکس ویڈیو میں نہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک جوڑے رہے کنٹری نیوز کے ساتھ دھنیواد